دفت اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں کشمیری روما دال یا اس کو وارمور دال بھی بولتے ہیں اور انگلیش میں اسے بلیک ٹرٹل بینز بولتے ہیں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے روما دال لیا ہے یہ دیکھئے یہ اس طریقے کی ہوتی ہے سائز میں یہ چھوٹی ہوتی ہے یہ دیکھئے اور کلر میں یہ بلیک ہوتی ہے یہ دال جو ہے یہ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس میں پروٹین ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے اور کانسپیشن کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھا ہے اور سٹمک کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو پریشیر کوکر میں ایڈ کیا ہے اور اتنا پانی ایڈ کیا ہے جس میں یہ جو دال ہے یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس میں پانچ سے چھے کلیا لیسن کی ایڈ کیا ہے اور آدھا پیاز یہ ہم نے کچھا اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ایک چمچ سونف کا پاورڈر اور اس کے بعد ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے نمک ہم نے ڈائی چمچ ایڈ کیا ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے ایکوارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں دو بڑی علاچی ایڈ کی ہے اس دال کو مسالو کے بغیر پکایا جاتا ہے یا اگر آپ چاہے تو آپ اس میں مسالے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوئس پر ڈیپنڈ کرتا ہے لیکن عام طور پر اس کو مسالو کے بغیر ہی پکایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو گیس پر رکھا ہے اور اس کو ہم نے پکایا ہے لگ بگ آدھے گھنٹے تک پہلی وسل جو ہے وہ ہمیں ہائی ہیٹ پر لگانی ہے اور اس کے بعد گیس کو ہمیں میڈیم پر کر دینا ہے یا لو پر کر دینا ہے اور اس کو ہمیں تب تک پکانا ہے جب تک یہ اچھی طرح سے سوفٹ نہ ہو جائے ہم نے اس کو آدھے گھنٹے تک پکایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو دال ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہے اس کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے سوفٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہم نے ایک کڑائل یہ ہے جس میں ہم نے ڈالا ہے مسترڈ آئل اور آئل کو ہم اچھی طرح سے گرم کریں گے جب تک اس میں سے دھوانا نکلے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک کٹا ہوا پیاز ایڈ کیا ہے پیاز کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک اس کا کلر جو ہے یہ لائٹ براؤن نہ آ جائے تب تک ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھئے پیاز ہمارے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ہمیں گیس کی فلیم کو لو پہ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ ریڈ چلی پاوڈر یعنی وزل مرسوانگن اور اس کے بعد ہم اس میں فوراں سے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ جو مرشی ہے یہ جلینا گیس کی فلیم کو ہم نے لو پہ رکھا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو اس طریقے سے پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ جو ڈال ہے یہ ایڈ کریں گے ہمیں اس کو سوپ کے بغیر ایڈ کرنا ہے اور ڈال کو ہمیں تھوڑا سا میش کرنا ہے تاکہ یہ جو ڈال ہے یہ تھوڑی سی گاڑی ہو جائے یہ دیکھئے ہم نے اس کو اس طریقے سے بڑے سے چمچ کی مدد سے اس طریقے سے میش کیا ہے آپ ورڈن پیسل یا جس کو ہم کشمیر میں سوٹ بولتے ہیں اس سے بھی آپ اس کو میش کر سکتے ہیں یہ دیکھئے تھوڑی سی میش ہو گئی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس دال کو اس سوپ میں ایڈ کرنا ہے یہ جو ہمیں رمہ دال کا جو سوپ تھا اس میں یہ ہم نے ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا پانی ہم نے اس میں اور ایڈ کیا ہے تاکہ کڑائی میں سے جو یہ مسالہ لگا ہوا تھا یہ اتر جائے اور اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑی سی کسوری میتھی ایڈ کیا یا ہش میت چوانان اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی اچھی مہک آتی ہے اس سے امسچ وریہ اصل مشکات ایوان اور اس کے بعد ہم پرشکوکر کی لڑکو جس سے اس کے اوپر رکھیں گے اور مزید اس کو پکائیں گے پانچ منٹ تک یا تب تک جب تک یہ جو دال ہے یہ ہلکی سی گاڑی نہ ہو جائے کشمیر میں زیادہ گاڑی دال نہیں کھائی جاتی ہے تھوڑی پدلی پدل نہیں کھائی جاتی ہے اور لاسٹ پہ ہم نے اس میں ایک تیل کا چھونک دیا ہے ہم نے بس ایک سے دو چمچ جو تیل ہے اس کو گرم کیا ہے اور گرم گرم تیل ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور ایک مکس دیں گے اور گیس کی فلیم کو ہم بند کریں گے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو رمہ دال ہے وہ بن کے تیار ہو گئی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کہ ہمارے سطح اپنے فیڈبیک شیئر کیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ